السلام علیکم میں ہوں بلال انگر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو پروگرامنگ میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہوں جو ہے پروڈیکٹ سے ریلیٹڈ آج کل تھوڑی چھٹی ہیں بھی چل لیے لوگ گھر رہوں میں ہیں تو یہ جو سیزن ہے بہت اچھا ہے پروڈیکٹ بنانے کا اس میں آپ کو میں نئے آئیڈیا کے بارے میں بتاؤں گا سو سے زیادہ کافی زیادہ اس کے اندر پروڈیکٹ کے حوالے سے ایڈیاز ہیں اور اس کی ٹپس بھی ہوں گی یہ ایک سائٹ ہے نیون کے نام سے نیون پروڈیکٹ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کائنڈی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گے کوئی بات پوچھنے ہو یا سمجھ میں نہ آئے یا سمجھ نہیں ہو تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریے گا کافی یوسفل ویڈیو ہونے والی ہے تو اس کو اینڈ تک دیکھئے گا اور میں آپ کو یہی کونگا کے پروڈیکٹ بنانا چاہیے چاہے انجینئرنگ لیول کا بچہ ہو یا پھر ڈیپلوما کا ہو پروڈیکٹ سے آپ کی بہت زیادہ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں السلام علیکم گائز یہ میں آپ کے لئے پروڈیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو لائے ہوں اس کو بھی گوگل میں آکے نیون پروڈیکٹ کے نام سے سرچ کریں گے یہاں پہ اس کا جائے گا اور ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے دیکھیں نیچے الیکٹرونکس انجینئرنگ لکھا با رہا ہے یہ ہم نے سیلیکٹ کیا تو یہ اس طریقے سے کھولے گی سوفٹری پروڈیکٹ الیکٹرونکس میکینیکل الیکٹریکل انسٹرومنٹس آئی ٹی کافی چیزیں ہیں اس کے اندر آرڈرینو بیس ریس بیری پائے پی ایل سی سو گائز کافی بہترین یوسفل ویڈیو اس کوئنے میں تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں اگر کچھ پوچھنا ہو تو یہ دیکھیں ابھی میں الیکٹرونکس پروڈیکٹ میں آیا آئیو ٹی اینڈ روبوٹکس ہے مائیکرو کنٹرولر پیز آرڈرینو ریس بیری پائے کمیونکیشن اور اگر سوفٹر میں ہے تو ایش ٹی ایم ایل سی ایس ہے انڈرویڈ وغیرہ سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ میکینیکل میں آجائے آل میکینیکل آپ کو پروڈیکٹ ملے گے نیومیٹک پروڈیکٹ وغیرہ پاورڈ جنریشن کے ریلیٹڈ تھرمل یہ انسٹرومنٹیشن میں آپ پی ایل سی آٹومیشن وغیرہ میں سکتے ہیں پروڈیکٹ آئیڈیاز اور بھی ہیں اس میں اس کے علاوہ اور ٹریننگ اینڈ وڈشاپ بھی ہیں تو میں آپ کو دو تین کھول کے ذرا بتا دوں گا کہ کس طریقے سے اس پینٹر فیس کھلے گا یہ میں آگیا آڈرینو اور ریس بری بائے میں آڈرینو میں میں آگیا ہوں یہ دیکھیں آپ اس میں آپ کو پکچرز بھی ملیں گی ڈائیگرام اور کمپوننٹ لسٹ سب چیزیں مل لیں گے آپ کو ویڈیو بھی آویلیبل اس میں آپ یہ دیکھیں اتنی بہترین اپلیکیشن ہے کافی یوسفل اپلیکیشن ہے یہ سکوائنڈ تک دیکھیں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سولر پاور وارٹر ٹریش کلیکٹر آئیو تی بیس انٹیلیجنز گیس لیکیج ڈیٹیکٹر یوزنگ آرڈرینو بہت سارے ہیں میں نے اس کو یہاں پر روک دیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں دادا لگا سکتے ہیں اگنی بہترین اپلیکیشن ہے کسی پہ بھی کلک کریں اب یہ ریزبیری پائے پروجیکٹ پہ ہم آگے ریزبیری پائے اور آرڈرینو میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ریزبیری پائے میں کچھ اس طریقے سے پروجیکٹ ہوتے ہیں کچھ اس طریقے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو ایمیج پروسائسنگ یا کوئی تھم پروجیکٹ بنانا ہے وہ بناتے ہیں اور آرڈرینو میں ہم اے آئی سے ریلیٹڈ پروجیکٹ بناتے ہیں یہ دیکھیں سوفٹر کے اندر میٹ لیپ بھی ہے میٹ لیپ کے بھی پروجیکٹ ملیں گے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی اس کے اندر یہ میں نے کسی ایک پہ کلک ہے برین ٹرنرڈ ڈیٹیکٹر یوزنگ آپ دیکھ سکتا ہے ابھی میں سب آپ کو ایک ایک چیزیں دکھا رہا ہوں پھر میں تھوڑا سا آپ کو اور ڈیٹیل میں دکھا دوں گا کہ کس طریقے سے اس کے کمپونٹنٹ بغیرہ ہیں یہ میکنیکل میں نیومیٹک پروجیکٹ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو پی ایل سی بیس آٹومیٹک یہ دیکھیں آٹومیٹک نیومیٹک میرے کو اپن کیا ہے پیپر کٹنگ مشین آپ دیکھیں بھی اس کی ڈائیگرام بھی کھولے گی اور پروجیکٹ کرٹ بھی ہوگی اس میں نمبر بھی ہوگا کہ آپ اگر مغوانا چاہیں تو یہ دیکھیں کمپونٹنٹ لسٹ بھی آگئی بلوک ڈائیگرام بھی آگئی سرکٹ ڈائیگرام بھی آجائے گی اور ایک ویڈیو بھی اس میں پروائیڈ ہوتی ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ دوسرے سے پوچھیں یار میں کیا بنو جو پروائیگرام بھی آجائے گی آجائے گی آجائے گی شیئر کریں اس کو یہ دیکھیں پی لسی بیس پہ پی لسی بیس پہ پی پر کٹنگ مچین ہے آپ کے فائنل ایر میں بہت کام آسکتا ہے اور اگر آپ تیورنگ سٹڈی بھی بنائے تو اچھا ہے آپ کی پروژیک سے بہت لننگ ہوتی میں کہ پروژیک بنانا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی ویڈیو کو پن کر دیتا ہوں پی پر آپ یہ دیکھیں نیومیٹک کلر بیس پروڈیک پی ایل سی پی پہ بہت سے لوگ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں پی ایل سی سنسر لگا دیتے ہیں کلر سنسر ہم ہمارے گزرا باکس تو اس نے اس کو accept کر لیا اور اپنے ریڈ ڈالا تو اس کو accept نہیں کرے ریجیک کر دیکھیں کہ اس نے ڈائریک ریجیک کر دیا تو اس طریقے سے ہوتا پی ایل سی پہ انپوٹ دیتے پروسیس ہوتی اور آؤٹ پٹ ہماری دیتے ہیں پی ایل سی کھول کے دکھاتا ہوں پروڈ یہ دیکھیں آرڈرینو کا میں نے پروڈ کھولا اس کی بھی ساری جو ہے وہ کمپوننٹ لسٹ کھل گئی کمپوننٹ کا سب پتہ چل لائے آپ کو یہاں پہ ویڈیو ہے کس طریقے سے کام کر گا کیا اپلیگیشن ہے ڈائیگرام آپ کو مل لائیے تھوڑا بطا آپ کر سکتے ہو یار لیٹس دو ایٹ یہ دیکھیں آرڈرینو میں بھی کچھ اس طریقے صحیح ہوتا انپٹ دیتے ہیں پروسیس ہوتا آؤٹ پٹ نکل تی ہے لیکن پی ایل آرڈرینو میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا پروگرامنگ بھی آرڈرینو کی یا پی ایل سی کی کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ابھی میں ریزبیری پی سے ریلیٹڈ آپ کو دکھاتا ویڈیو 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 اس کے کمپونٹ لیسٹ آگئی آئی 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 آر ترانسیمیتر ریسیور لگے سکھندر پم موطر مائک ریکٹیفائر بریچ دسپلی رگولیتر پاور سپلی ان ریزبری پی کوئی انٹیلیجنس ریلیٹیڈ آپ کو بنانا ہو کہ کوئی بندہ آرہا ہے ہمیں پتا چل رہا ہے کس کوئی دو تھمز ہمیں میچ کننے تو پتا چل رہا ہے یہ دیکھیں کیمرا بھی ہے اس پروجیکٹ میں فیز ریکنائز پروجیکٹ تو اس طریقے جو ہوں گے وہ ہمارے ریسپری پی پرنیں گے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم روم میں آئیں تو لائٹ آن ہو جائیں جب ہم بھار جائیں بند ہو جائیں اس طریقے کہ وہ آرڈرینو پر بنتے ہیں کافی فرق ہوتا ہے ان دونوں میں لیکن دونوں ہی بہترین چیز بہت مزا بھی آتا ہے تو امید کرتا ہوں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور ریموٹ کنٹرول پر پلیز ریبوٹ آم مایکرو بیس کنٹرولر ہے 8051 آئی سی پر کام کرے گا بیسکلی آرڈرینو میں بھی آئی سی ہی لگی بھی ہوتی ہے مایکرو کنٹرولر کی لیکن آرڈرین آئی آئی نہیں خالی آپ مائیکرو کنٹرولر پہ بھی بنا سکتے سولڈ رنگ کر کمپوننٹ وغیرہ یہ میں ریموٹ کنٹرول گا ڈی آپ کو دیکھ ہے بہترین گا ڈی اس میں آپ نے دیکھ پی سی بی 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 آئی سی بی آئی 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 مینی فیکچرنگ کرنی ہے تھوڑی بہت اس کی آئی سی کنیکشن وغیرہ دیکھیں جو اس کے باقی کمپوننٹ ہیں ان کو لگانا ہے اور اپنا موڈل بنانا ہے آپ کا پروژیک تیار ہو جائے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کوئی اٹرینو بی بنائیں گے تو آپ کو پروگرام بھی کرنی ہو بی بی بای دلو بی بای